بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء اکرام امی اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ آج ہمارا سبق نمبر دو سو چھتیس ہے جس کا عنوان ہے کتاب النکا کا الباب الثانی اور انشاءاللہ آج ہم خصص العموم سے پڑھیں گے تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑی تھی اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے جواز کا جو قول تھا اس کا تذکرہ کیا تھا کہ کچھ فقہ کے نزدیک جائز نہیں تھا اور کچھ کے نزدیک جائز تھا تو ہم نے جواز کا قول بھی ذکر کیا تھا اور ایسے ہی جواز کے قول پر یا جواز کے قائلین کی جو دلیل تھی قرآن مجید کے آیت مبرکہ دلیل کے طور پر وہ بھی ہم نے پیش کی تھی ایسے ہی نکاح کے ذریعے کی تابعہ باندھی کو حلال کرنا اس مسئلے پر ہماری گفتگو ہوئی تھی اور چونکہ اس مسئلے میں فقہ کا اختلاف تھا تو ہم نے اختلاف کی وضاحت کی تھی اور ایسے ہی اختلاف کا جو سبب تھا اختلاف کی جو وجہ تھی اس پر بھی مصنف نے تذکرہ کیا تھا بھی تفصیل یہ ساری چیزیں ہم دیکھ چکے تو انشاءاللہ آج کے سبب میں اسی طریقے سے ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھیں گے اور مختصر تشریح کے دوران ہم دیکھیں گے کہ اختلاف کا ایک اور سبب یعنی اختلاف کا ایک سبب تو پیچھے ہم نے بیان کر دیا اور دوسرا سبب جو ہے وہ آج کے اس سبب میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے اور ایسے ہی ایک اور نئے مسئلہ آج کے سبب میں یہ شروع ہوگا کہ قیدی عورت یعنی جو جنگ میں قید ہوئی ہے تو اس کا نکاح اس کے پہلے شوہر سے کب فسق ہوگا یعنی پہلے اس کا نکاح ہوا ہوا ہے کسی کافر سے تو اب اس کا نکاح پہلے شوہر سے ختم ہو جائے گا یا ختم نہیں ہوگا اگر ہوگا تو کب ختم ہوگا کب فسق ہوگا اس کی کیا صورتیں ہوں گی تفصیلات انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ایسے ہی چونکہ اس مسئلے میں فقہ کا اختلاف ہے تو انشاءاللہ ہم اختلاف کی وضاحت کریں گے اور چلیے دیکھتے ہیں یہ آج کی ہماری عبارت ہے خصص العموم الباقی بالقیاس جن حضرات نے اس سے پہلے فمن کا لفظ ہے فمن یعنی جن حضرات نے جن فقہ نے خصص العموم الباقی بالقیاس باقی عموم کو قیاس کے ذریعے خاص کیا ہے خصص العموم عموم کو خاص کیا ہے باقی عموم کو بالقیاسی قیاس کے ذریعے یعنی مخصوص عموم کے باقی کو عام تصور کیا ہے یعنی عموم سے جو باقی ہے عموم مخصوص سے اس کو عام تصور کیا ہے عموم یعنی عام تصور کیا ہے عام سمجھے ہے تو قالا یہ فقاہ کہتے ہیں یجوز نکاح الامت القتابی کتابی باندی کا نکاح جائز ہے یعنی کتابی جو لونڈی ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے پھر ان فقاہ کے نزدیک جو یہ جو باقی عموم کو قیاس کے ذریعے خاص کرتے ہیں ان کے نزدیک ومن رجح اور وہ فقاہ جو ترجیح دیتے ہیں باقی العمومی بیادمی تخصیصی عالی القیاس تخصیص نہ ہونے کی بنا پر باقی عموم کو باقی عموم کو تخصیص نہ ہونے کی وجہ سے ترجیح دیتے ہیں تو قالا وہ فقاہ کہتے ہیں لا يجوز نکاح الامت القتابی یا کتابی باندی کا نکاح جائز نہیں ہے یعنی جو باقی عموم کو قیاس پر ترجیح دیتے ہیں ان کے نزدیک تو جائز نہیں ہے اور جو فقاہ باقی عموم کو قیاس کے ذریعے خاص کرتے ہیں ان کے نزدیک یجوز نکاح الامت القتابی کتابی باندی کا کتابی لونڈی کا نکاح جائز ہے وَهُنَا عَيْزًا سَبَبٌ آخر یہاں سے اب نیا مسئلہ اس کا ربط تو پیچھے کے ساتھ تھا اس کا تعلق پیچھے سبب کے ساتھ تھا وَهَا عُنَا سے ایک اور سبب بیان کیا جا رہا ہے کہ ہَهُنَا عَيْزًا سَبَبٌ آخر اختلاف کا ایک اور بھی سبب ہے یعنی فقاہ کے درمیان میں جو یہ کتابی باندی کے بارے میں اختلاف ہوا ہے تو اس کا ایک اور سبب بھی ہے وہ کیا ہے وَهُوَ مُعَارَزَتُ دَلِيلِ الْخِطَابِ لِلْقِيَاسِ دلیلِ خِطَاب کا تعارض ہے قیاس کے ساتھ یعنی قیاس کا اور دلیلِ خطاب کا آپس میں تصادم ہے آپس میں ان کا تعارض ہے تو اس کی وجہ سے فقاہ کے درمیان میں اختلاف ہوا ہے اب اس کی تفصیل کیا ہے وَذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى مِنْ فَتَعَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے تو اسے چاہیے کہ لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضہ میں ہوں اور مومنہ ہوں مِنْ فَتَعَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ مُؤْمِنَات کی شرط لگائی ہے اللہ تعالی نے کہ وہ باندیاں جو ہیں وہ مومنہ ہوں یعنی اگر وہ نکاح نہیں کر سکتا تو پھر کسی لونڈی کے ساتھ نکاح کر لے جو اس کے قبضے میں ہیں لیکن یہ بتا دیا اللہ تعالی نے کہ مومنہ ہوں مومنات کی شرط لگا دی تو یوجیبو اس سے واجب ہوتا ہے اللہ یجوز نکاح الامتی الغیری مؤمنتین یعنی ایسی باندی جو غیر مومنہ ہو یعنی مومنہ نہ ہو اس کا ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے بدلیل الخطاب خطاب کی جو یہ دلیل ہے نا اس سے من فتیاتکم المؤمنہ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو مومن باندی ہے اس کے ساتھ تو ٹھیک ہے نکاح ہو سکتا ہے کیا جا سکتا ہے لیکن اگر کوئی غیر مومنہ ہے تو اس کے ساتھ پھر نکاح نہیں ہو سکتا اس آیت مبارکہ کے مفہوم سے یہ سمجھ آتا ہے وَقِعَاسُهَا عَلَى الْحُرَّتِ یوجی بوزالی کا اور جبکہ اس کو آزاد عورت پر کیاس کیا جائے تو یہ شادی جائز ٹھہرتی ہے یعنی اگر باندی کو ہم کیاس کریں آزاد عورت پر تو پھر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جی نکاح ہو جانا چاہیے شادی ہو جانی چاہیے جائز ہونا چاہیے اسے اب دیکھیں کیاس کا اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ جس کو دلیل خطاب کہا گیا ہے ان دونوں کا کی وجہ سے تعارض کی وجہ سے پھر فقاہ کے درمیان میں بھی اختلاع واقع ہوا ہے آگے دیکھیں وَالْقِعَاسُ مِنْ كُلِّ جِنْسِنْ يَجُوزُ فِيهِ النِّقَاحُ بِالتَّزْوِیجِ کیاس کہتا ہے کہ ہر جنس میں نکاح سے فطری تعلق جائز ہو جائے یجوز فیهِ النِّقَاحُ بِالتَّزْویجِ یعنی تزویج شادی کے ذریعے جو بھی نکاح ہوا ہے اس میں ہر جنس میں نکاح سے فطری جو تعلق ہے وہ جائز ہو جائے ہر جو بھی فطری تعلق ہے وَيَجُوزُ فِيهِ النِّقَاحُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ اَسْلُهُ الْمُسْلِمَاتِ اور ملکِ یمین کے ساتھ نکاح بھی جائز ہو وَيَجُوزُ فِيهِ النِّقَاحُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ملکِ یمین کے ساتھ بھی نکاح جائز ہو اسلحو المسلمات یہ مسلمات میں سے ہے یعنی یہ کنفرم بات ہے پکی بات ہے کہ جب نکاح کے ذریعے شادی کے ذریعے ہر قسم کے فطری تعلق جائز ہو جاتے ہیں تو پھر ملک یمین کے ذریعے جو نکاح ہے اس کے ذریعے بھی یہ ساری چیزیں جائز ہو جائیں گے وطائفت السانیت مگر دوسرا گروہ مسلمانوں کا ہے دوسرے گروہ کے نزدیک ہاں مگر دوسرے گروہ کے نزدیک مسلمان لونڈی کا نکاح بھی شرط کے ساتھ جائز ہے یعنی مسلمان عورت کا جو لونڈی ہے اس کا نکاح جائز نہیں ہے مگر ایک شرط کے ساتھ جائز یعنی شرط کے ساتھ صرف جائز ہے شرط کے بغیر جائز نہیں ہے اس لئے مناسب یہی کہ کتابی لونڈی سے نکاح جائز نہ ہو فاہرہ زیادہ مناسبات یہی ہے کہ اللہ یجوز نکاح حلامت الكتابیتی بتزویج کہ کتابی جو لونڈی ہے آما یعنی باندی ہے اس کا نکاح بھی جائز نہ ہو وَإِنَّمَا اِتَّفَقُوا سے ایک اور نیا مسئلہ شروع کر رہے ہیں مسننف کہ اِنَّمَا اِتَّفَقُوا عَلَى حِلَالِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ کہ فقہہ نے ملک یمین کی صورت میں کتابی لونڈی کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا ہے اتفاقو اس پر اتفاق کے کیوں جائز قرار دیا ہے کہ ملک یمین کے ذریعے اس کو حلال کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے اس پر اتفاق ہے تو ایسا کیوں کہا ہے کیوں لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں عموم ہے اِلَّا مَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ یعنی یہ اِلَّا مَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ عام ہے اس میں چاہے مومنہ ہو غیر مومنہ ہو باندھی ہو ساری آجتیں عام ہیں وَلِعِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ السَّبِيَ يُحِلُّ مَسْبِيَّةَ الْغَيْرَ الْمُتَجَوِّزَانُ اور اس پر اجماع ہے کہ قیدی ہو جانے کے بعد غیر شادی شدہ عورت حلال ہو جاتی ہے یعنی جو غیر متزوجہ عورت ہے جس کے شادی نہیں ہوئی اور وہ مصبیہ یعنی قیدی ہو گئی تو يحلو وہ حلال ہو جاتی ہے اس پر اجماع ہے وَإِنَّمَا اِخْتَلَفُو یہاں سے ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر وہ جو قیدی ہونے والی عورت ہے وہ شادی شدہ ہو اِنَّمَا اِخْتَلَفُو فِي الْمُتَزَوِّجَةِ متزوجہ یعنی شادی شدہ عورت کے بارے میں فقہ کے اختلاف ہے حلیہ دیمو سبیو نکاحا کیا قید ہونا اس کے نکاح کو ختم کر دے گا وَإِنْ حَدَمَا فَمَتَا يَحْدِمُ اور اگر ختم کر دے گا تو کب ختم کرے گا یعنی جیسے ہی وہ قید ہوئی اسی وقت ختم ہو جائے گا یا آگے پیچھ ہی ہوگا تو اس میں اختلاف فقہ کا فقال قوم فقہ کی ایک جماعت کہتی ہے اِنْ سُبِيَا مَان اگر میاں اور بیوی دونوں کٹھے قید ہوگے آنی اززوجہ وززوجت یعنی میاں اور بیوی مصنف نے اس کی تفصیل بتا دیئے تو لم يفسخ نکاح ہوا پھر ان کا نکاح فسخ نہیں ہوگا وہ اپنے پرانے نکاح پر ہی برقرار رہیں گے وَإِنْ سُبِيَا حَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرَ اور دوسرے سے پہلے یا ان دونوں میں سے کوئی ایک پہلے ہو گیا دوسرا بعد میں ہوا قید تو اِنْ فَسَخَنْ نِكَاحُ پھر نکاح فسخ ہو جائے گا پھر ان کا نکاح پس میں برقرار نہیں رہے گا وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَ یہ امام ابو حنیفر رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ بھئی اگر دونوں کٹھے قید ہو کر آئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے فسخ نہیں ہوگا اگر ان میں سے آگے پیچھے ہو کر قید ہو کر آئے ہیں تو پھر ان کا نکاح فسخ ہو جائے گا یہ ایک قول ہو گیا وَقَالَ قَوْمَن اور فُقَحَا کی ایک جماعت کا تو یہ کہنا ہے کہ بَلِسَبِيُّ يَحْدِيمُ دوسرا گروہ تو یہ کہتا ہے کہ دونوں صورتوں میں ہی نکاح فسخ ہو جائے گا یعنی کہ جیسے ہی چاہے وہ کٹھے قید ہو کر آئے ہیں تب بھی فسخ ہو جائے گا دوسرے سے پہلے دونوں میں سے کوئی ایک پہلے قید ہو کر آئے دوسرا بعد میں قید ہو کر آئے ہیں پھر بھی نکاح فسخ ہو جائے گا یعنی فقہ کی دوسری جماعت کا یہ کہنا ہے کہ دونوں صورتوں میں چاہے کٹھے قید ہو کر آئے ہیں چاہے الگ الگ قید ہو کر آئے ہوں دونوں صورتوں میں نکاح فسق ہو جائے گا وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ یہی قول امام شافی رحمہ اللہ کا ہے یہ امام ابنیفر رحمہ اللہ کا نزدیک تھوڑا فرق ہے دونوں کٹھے آئے ہیں تو نکاح فسق نہیں ہوگا اور اگر الگ الگ آئے ہیں تو پھر فسق ہو جائے گا اور ان فقہہ نے کہا دیا جو کہ جن میں امام شافی رحمہ اللہ بھی شامل ہے کہ دونوں صورتوں میں چاہے کٹھے ہو کر آئے ہوں چاہے الگ الگ قید ہو کر آئے ہوں دونوں صورتوں میں نکاح فسق ہو جائے گا وَعَنْ مَالِكِنْ قَوْلَانِ امام مالک رحمہ اللہ سے اس بارے میں دو قول منقول ہیں تو انشاءاللہ وہ دونوں اقوال ہم اگلے سبق میں دیکھیں گے تو لہٰذا آج کے ہمارے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی ہے اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے اختلاف کا ایک اور سبب جاننے کی کوشش کی ہے کہ ماہ قبل کتابیہ لونڈی سے نکاح کے بارے میں فقاہ کا جو اختلاف تھا اس اختلاف کا ایک سبب تو ہم پچھلے سبق میں ذکر کر چکے ہیں اور اس کا دوسرا سبب جو ہے وہ آج کے سبق میں ہم نے ذکر کر دیا ہے ایسے ہی ایک نئے مسئلہ آج کے سبق میں ہم نے شروع کیا ہے کہ قیدی عورت کا نکاح کب فسق ہوگا یعنی اگر کوئی عورت مسلمانوں نے قید کر لی حالت جنگ میں تو اب وہ شادی شدہ تھی پہلے شہر کے ساتھ اس کا نکاح فسق ہوگا یا نہیں ہوگا اگر ہوگا تو کب ہوگا اور اس کے بارے میں فقاہ کا جو اختلاف ہے اس کی ہم نے وضاحت کر دی ہے اس کے بارے میں امام شافی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دونوں کٹھے قیدو کرائے ہوں چاہے الگلہ قیدو کرائے ہوں دونوں صورتوں میں نکاح فسق ہو جائے گا مابوہنی فراہی مولا کا کہنا ہے کہ اگر کٹھے قیدو کرائے ہیں تو پھر نکاح فسق نہیں ہوگا اور اگر الگ الگ ہو کرائے ہیں تو پھر نکاح فسق ہو جائے گا تو یہ اختلاف کی وضاحت ہم نے کر دی تھی تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہی ہے کہ مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں اور ایسے ہی ایک سوال یہی چل رہا ہے ہمارا کہ کفر کے معنی ہونے میں تو اگلے سبق سبق نمبر دو سو سینتیس میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے اور کتاب النکاح کا الباب الثانی جیسا کہ ہمارا چل رہا ہے چلتے رہے گا احادہو ماں سے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے یعنی امام مالک رحم اللہ کے جو دو قول ہیں ان دونوں اقوال میں سے پہلا قول ہم جو ہے وہاں سے اگلے سبق کی ابتدا کریں گے اور امام مالک رحم اللہ کا قول اس مسئلے کے بارے میں دیکھیں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالی آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیہ نصیب فرمائے